آسک مفتی تارک مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم کون والی مہندی لگا کر نماز کا حکم کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے محمد انس انڈیا سے دیکھئے مہندی جو ہے نا کوئی بھی ہو چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خوشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضوح نہیں ہوگا اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضوح ہو جاتا ہے اب مختلف قسم کی مہندی آ رہی ہیں کوئی ایک مہندی کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے اس کمپنی کی جائز نہیں ہے تو جو مہندی استعمال کرنا چاہے اس کا ایک تجربہ کر لیں تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی کاغذ پہ اور اس کو پھر خوش کر لیا ہٹا دیا اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکان ہے اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا لہذا اس میں وضوع جائز نہیں ہوگا تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دی ہے ہر مہندی ہر کیمیکل کوئی اسی تجربے پہ آپ پرکھیں جمعہ کی دونوں آزانوں کا ثبوت جمعہ کے دن جو دو آزانیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے عمران لیسو تھو افریقہ اچھا عمران تو ان کا نام ہے لیسو تھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے جمعہ کی جو دو آزانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری آزان ثابت ہے پہلی آزان ثابت نہیں ہے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت موزن آزان دیتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دیتے تھے تو وہ آزان ثابت ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک آزان ہوا کرتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ آزان کافی نہیں سمجھی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ آزان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک آزان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک آزان بعد میں دی جائے تو حضرت عثمان چونکہ خلفاء راشدین میں سے ہیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو تو حضرت عثمان خلفاء راشدین میں سے پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا لہذا اس عمل کو بدت کہنا یہ ناجائز ہے اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجمع ہو چکا ہے اور اجمع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے کیا اپنے گھر جاتے ہوئے قصر کریں گے اگر ہم راستے میں اپنے ہی گھر جا رہے ہوں تو قصر پڑیں گے یا پوری نماز پڑیں گے حمزہ راشد انڈیا سے حمزہ صاحب جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہوں اور اپنے گھر جا رہے ہوں جہاں آپ رہتے ہیں تو آپ اگر سیونٹی ایٹ کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑیں گے سفر والی نماز پڑیں گے لیکن جیسے ہی آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے جس شہر میں آپ کا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں جیسے ہی شہر میں آپ کی انٹری ہوگی چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہوں تو آپ پر پوری نماز پڑھنا لازم ہے ہاں اگر آپ سفر کر کے ایسے شہر میں گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے رہائشی گھر نہیں ہے جہاں مستقل آپ رہتے نہیں ہیں بے شک آپ کے رشدار رہتے ہوں والدین رہتے ہوں لیکن آپ کا ٹھکانہ اصل وہاں نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ آپ اگر جائیں گے تو اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کی نیت اگر اس شہر میں پندرہ دن کی ہے تو تو آپ پوری نماز پڑھیں گے پندرہ دن سے کم کم کی نیت سے اگر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے مسافر سمجھے جائیں گے آپ اور اگر آپ کنفیوز ہیں آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر میں آپ کا ذاتی رہنے کا مکان بھی نہیں ہے جہاں آپ مستقل رہتے ہوں اور آپ کنفیوز ہیں کہ میں پتہ نہیں ایک ہفتہ رہوں گا پندرہ دن رہوں گا ایک مہینہ رہوں گا دس سال رہوں گا یا آپ دو منٹ رہوں گا کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو تو بھی آپ سفر کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے سفر والی چاہے اس کنفیوزن میں آپ کو پانچ سالی کیوں نہ گزر جائیں لیکن جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج کے بعد یعنی اب اس وقت نیت کی آپ نے کہ اب میں پندرہ دن تو کم از کم ٹھہروں گا تو اسی وقت آپ پھر مقیم بن جائیں گے آپ پر لازم ہوگا پوری نماز پڑھیں تو جب تک کنفیوزن میں آپ سفر والی نماز پڑھیں گے جب آپ نے نیت کر لی کہ پھر پندرہ دن کم از کم یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد سے تو آپ سفر ختم ہو جائے گا آپ پوری نماز پڑھیں گے لیکن میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آتے نہیں ہیں بار بار سمجھانا پڑتا ہے جس شہر میں آپ کا گھر ہے جو آپ کا اصل سوال تھا اس شہر میں آپ پانچ منٹ کے لیے بھی داخل ہوں گے تو پوری نماز شروع کر دیں گے گھر پہنچنے پر نہیں بلکہ شہر میں انٹری ہوتے ہی آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے اور شہر میں انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مضافات میں بھی اگر داخل ہو گئے آپ یعنی جہاں سے شہر کی عبادیاں شروع ہو جاتی ہیں بس وہاں انٹری ہوئی تو آپ کا سفر ختم اچھا بھائی اللہ کے راضی ہونے کی پہشان ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے بھائی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو ایمان لائے اور تقوے والی زندگی اختیار کی ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کی ہیں جو ہمارے بیسی کا قائد ہیں اللہ ہی مشکل کو شاہ اللہ ہی حاجت روا تقدیر پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو اور شرک نہ کرتے ہوں یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ اور دوسرا وقانو یتقون اور وہ گناہوں سے بچتے تھے تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے یہ اس کی علامت ہے یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں مثلا مرد ہے تو داڑی کاٹتا ہے عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوچ کر یا جغلیاں غیبتیں کرتے ہیں یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلان تاریخ کو دے دوں گا اور فلان تاریخ آ گئی ہے وہ بچارہ آپ کے گھر کے بار کھڑاوا پریشان ہو رہا ہے اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے یا عورت ہیں شہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسیک حقوقیں ادا نہیں کر رہے تو یہ ساری چیزیں اگر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں کن سے راضی نہیں ہوں تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بتو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا تو وہ بار بار نہ ہوں بس کبھی کبار ہو جاتی ہیں انسان سے لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالی اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالی تو یہ دنیا کی خوشیاں دنیا کی ٹینشنیں دنیا کی پریشانیاں یہ قطن اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اللہ اعمال کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور الہ قلوبکم بھی ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اچھا بھائی کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا شبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہو جی بالکل پوری ہوگی قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِئِئِمَانٍ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی ان کی ضروریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں گے اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کیونکہ ہم اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے ایسا بھی نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے آمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں یہ اہم چیز ہے جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا حرام اور ناجائز میں فرق ساقب عزیز انڈیا سے حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے دیکھیں ہر ناجائز ہر حرام ناجائز ہوتا ہے لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا حرام کا لفظ یہ فقہہ کی ایک استعلہ ہے یعنی وہ چیز جس کی ناجائز ہونے کی دلیل بہت قوت سے ثابت ہو جس میں دورائی نہیں ہو سکتی اس کو حرام کہا جاتا ہے یعنی یہ ذرا گاڑا لفظ ہے سخت لفظ ہے اور جو ویسے مجتحد کی نظر میں ایک چیز allow نہیں ہے اسلام میں تو وہ مجتحد اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں فقہہ اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں یعنی ایسی چیز ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو تو حرام کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہے سخت لفظ سخت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے جیسے شراب ہے جیسے نماز کا چھوڑنا ہے جیسے زنا ہے اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اختلاف و فقہہ کا ایسا کچھ نہیں ہے ناجائز کا لفظ تھوڑا سا ہلکہ ہے مفہوم دونوں کا یہ کی ہے یہ ناجائز کا مطلب بھی not allowed to do this اور حرام کا مطلب بھی you are not allowed to do this تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے استلحہ term کا فرق ہے کہ حرام جب سخت بلکل سختی ہوگی اس معاملے میں تو اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے مصنوعی دانت لگے ہوں تو وضو کا حکم جو لوگ مصنوعی دانت فکس کروا کے لگواتے ہیں اس سے وضو پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے جناب اگر مصنوعی دانت ایسا لگایا ہے کہ اس کا اب نکالنا بہت مشکل ہے بلکل فکس کر دیا ہے جیسے کہ ڈینٹس بعض دفعہ دانت لگا دیتے ہیں یا دانت پہ ایسا خال چڑھا دیتے ہیں کہ اس خال کو اتارنا آسان نہیں ہوتا تو پھر اسی پہ پانی بھانے سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا وضو تو ویسے بھی صرف چہرہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے اس میں قلی فرض نہیں ہے لیکن سنت موقع دائے لیکن غسل جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن وہ دانت اگر ایسا ہے کہ آسانی سے آپ جب چاہیں ہٹا لیں جب چاہیں نکال لیں جیسے میں ایک وہ اکثر چھٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک گلوکار بوڑا ہو گیا بچارہ جب وہ گانا گاتا تھا تو اس کی بتیسی گر جاتی تھی پھر بچارہ اٹھا کے لگاتا پھر وہ گانا گاتا تو پھر جب گانے لگتا زور لگاتا تو بتیسی گر جاتی تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا انکل آپ گانا گائیں بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ تو دانتوں کی کیفیت اگر یہ ہے کہ آرام سے وہ کیسٹ کی طرح نکل جاتے ہیں اور جب چاہیں لگا لیں تو پھر ایسے دانت کو نکال کے قلی کرنا فرض ہے اندر پانی پہنچانا واجب ہے اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا لیکن اگر دانت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل جام ہو گیا ہے اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر اسی پر پانی بھانے سے وضو ہو جائے گا قیمتیں بڑھنے پر پرانے مال تجارت کی قیمت بڑھا دینا اگر میرے پاس پہلے سے مال تجارت رکھا ہو اور پیچھے سے اس کی قیمت بڑھ جائے تو کیا میں اس کی قیمت بڑھا سکتا ہوں یا نہیں بلال صاحب کراچی سے دیکھیں جو چیز انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ جتنی چاہے قیمت پر اسے بیچے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہاں اگر گورمنٹ نے اس کی ریٹ متعین کر دی ہیں اور متعین اس لیے کی ہیں کہ وہ عوام کی بہت ہی بنیادی ضرورت کی چیز ہے اگر وہ مہنگی ہوگی تو عوام کو بہت سخت مقصان ہوگا جیسے آٹا ہے چاول ہے چینی ہے یہ جو بیسک زندگی کے لوازمات ہیں ایسی کوئی چیز گورمنٹ اگر اس کے ریٹ متعین کر دے تو اس ریٹ سے زیادہ پر بیچنا ناجائز ہے لیکن اس کی ارننگ پھر بھی حلال ہوگی کیونکہ آپ کی چیز ہے تو آپ زیادہ پر بیچ کے اگر جو پروفٹ لیں گے وہ پروفٹ پھر بھی حلال ہوگا مگر یہ کام اللیگل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا کیونکہ گورمنٹ نے لوگوں کے مفاد کے لیے قانون بنایا ہوتا ہے اس کے ریٹ متعین کی ہوتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی لوگوں کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے قیمت پہ اس کو آپ بیچیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ مارکیٹ میں بڑھ گئے آپ کے پاس ریٹ ابھی کم ہے یعنی پرانے ریٹ پہ آپ نے خریدی ہے تو پھر جائز تو ہے کہ آپ اس کو نئے ریٹ پہ مہنگا کر کے بیچ دیں لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا اس کی مثال ہے جیسے پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں کہ بعض افعہ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ رات بارہ بجے کے بعد پیٹرول پر لیٹر پہ پانچ روپے بڑھ جائیں گے تو پیٹرول پمپ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو پیٹرول روک لیتے ہیں اور گاڑیاں بیچاری لائن لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اور ان کو پیٹرول نہیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بارہ بجے کے بعد دیں گے یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی پانچ روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ ان کو سستے میں پیٹرول ملا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں مال کمانے کا غیر اخلاقی غیر شائستہ ذریعہ ہے اس سے انسان کی عزت جاتی ہے اور مال کی برکت ختم ہوتی ہے تو جائز ہے اپنا آپ کا پیٹرول ہے جس قیمت پچھائے بیچیں آپ لیکن یہ کہ یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور اس سے عوام کی نظر میں ایمیج بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے تجارت میں برکت نہیں ہوتی اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ حلال بھی کمائیں اور غیر اخلاقی طریقہ کمانے کا نہ رکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہ خرید لو ہم سے تو اتنی لالش بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا اس لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے عزت والا راستہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے پرانے ریٹ پہ اٹھائی ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنا پروفٹ اللہ عزت کے ساتھ آپ کو دے رہے اسی پروفٹ پہ آپ بھیجتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ یار یہ جو ہے اس نے تو پرانے ریٹ پہ چیز اٹھائی تھی اور ہمیں ڈبل مہنگی کر کے دے رہا ہے تو عزت کی کمی ہوتی ہے اس سے انسان لوگ کہتے ہیں لالچی آدمی ہیں وہ الگ بات ہے لوگوں کو پتا چلتا نہیں ہے لیکن ہمیں تو کام وہ کرنا چاہیے کہ اگر بلفرز پتا چل بھی جائے تو لوگوں کی نظر میں عزت خراب نہ ہو تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل کے رہے گا عزت کے ساتھ جتنا پیسہ کما سکتا ہے کمائے وہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کریں سنت اور نفل میں بلند آواز سے تلاوت کرنا سنت اور نفل نفل کی جو نمازیں ہم گھر پر پڑھتے ہیں کیا اس میں زور سے قراءت کرنا جائز ہے یا نہیں عدنان صاحب کلکتہ سے دیکھیں سنت اور نوافل جو آپ گھر میں پڑھتے ہو یا مسجد میں پڑھتے ہو اگر یہ غروبِ آفتاب کے بعد فجر سے پہلے یعنی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہرن تلاوت یعنی اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نماز میں یا آرام میں خلل نہ واقع ہو رہا ہو وہ ڈسرپ نہ ہو رہا ہو لیکن دن کی جو نمازیں ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروبِ آفتاب تک اس دن کی نمازوں میں آپ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں تو اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو جو سورج کے دوبنے کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں یا سنتیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے آزان کے بعد درود و السلام کا حکم ہمارے گاؤں میں آزان سے پہلے اور آزان کے بعد صلات و السلام پڑھا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے اس بارے میں رہنمائی فروادے خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آزان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اس سے پہلے بلند آواز سے سپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے سپیکر پہ درود پڑھنا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ سپیکر پہ ہو یا بغیر سپیکر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں صرف اتنا ثابت ہے کہ جب آزان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم ربہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدتا انکا لا تخلف المیعات بس اتنا پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں لیکن اور سپیکر پہ پڑھنا ہے اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا آزان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آزان کا حصہ ہے تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ کام مگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بیدت ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کی آئے درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جب آزان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے یعنی موزن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظاہر ہے جب موزن یہ حکم یہ الفاظ پڑے گا تو اس سے پوچھیں گے بھئی آزان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا تو وہ کہے گا بھئی اس میں حرج کیا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے تو میں نے کہا دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد الرسول اللہ پڑھنے پر ہم کہیں گے واقعی محمد الرسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے لیکن اس موقع پہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں تو یاد رکھیں جیسے آزان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو آزان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے دور و شریف بڑھا دیا ہے اس لئے یہ عمل غلط ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے سپر مارکیٹ میں شراب فروخت ہوتی ہو تو جوب کا حکم یورپین سپر مارکیٹ میں جہاں شراب وغیرہ بیچی جاتی ہے وہاں پر کام کرنا کیسا ہے نصار اشرف مالٹا سے کام کرنا جائز ہے آپ شراب نہ بیچیں شراب کی بوتل اٹھا کے کسی کو نہ دیں آپ جو ہے وہ ویسے جنرل سور میں یا سپر مارکیٹ میں آپ جوب کریں جو ناجائز کرتا ہے وہ کرتا رہے اس کا گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ اپنے جائز کام کو فوکس کریں کون سے گناہوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے تنہائی کے ایسے کون کون سے گناہ ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے محمد رمیز انساری انڈیا سے دیکھئے گناہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا لیکن سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ بار بار گناہ کریں گے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں گناہ کو اگر جائز سمجھ کے کیا جائے جبکہ شریعت نے واضح طور پر بتایا کہ یہ غلط ہے تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جیسے کوئی نماز چھوڑے قضا کرے اور بولے کہ اسلام میں نماز قضا کرنا جائز ہے تو یہ کافر ہو جائے گا کوئی شراب پیئے اور کہے کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ اجماعی مسائل ہیں لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ کافر نہیں ہوتا گناہگار ہو جاتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان کے اس مقام پر وہ نہیں رہتا کیونکہ گناہ کرنے سے ایمان کی ویلیو کم ہوتی ہے انسان جب بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں کہتا ہے دیکھ اگر اللہ ہوتا تو تجھے اس گناہ پہ سزا دیتا تجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی تو آہستہ 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 انسان کا اسلام پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے حالانکہ اللہ جو محلت دے رہا ہے یا تو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے یا اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں اکھٹا پکڑوں گا میں تو یا تو یہ ڈھیل کی وجہ سے محلت مل رہی ہے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ اللہ کا قائدہ ہے کہ بساوقات وہ فوراں نہیں پکڑتا گناہ پہ محلت دیتا ہے لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے انسان کی نظروں میں تو اس سے اسلام کی ویلیو ختم ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر موت کفر پہ ہوتی ہے انسان واضح لفظوں میں اسلام کا اور اللہ رسول کا انکار کر دیتا ہے تو گناہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے لیکن ایمان کے خاتمے کی طرف لے کر ضرور جاتا ہے گناہ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایمان سے دور نہ کر دے کہیں اور ایمان ختم نہ کر لے چھین نہ لے تو یہ ہر گناہ میں طاقت ہے جو جتنا بڑا گناہ ہوگا اس میں یہ طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی نکا کے کتنے عرصے بعد رخصتی کریں کیا نکا کے دو سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں ہاں بھائی جب نکا ہی نہیں ہوا تو بچے کیسے ہو گئے عبدالغنی صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں دوبارہ سوال پڑھتا ہوں کیا نکا کے دو سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں عبدالغنی انڈیا میرا خالہ ان کا مصر بھی ہے کہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بچے کے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں یعنی رخصتی میں تاخیر کر سکتے ہیں دیکھیں نکاح بھی جلد کرنا چاہیے رخصتی بھی جلدی کرنی چاہیے کوئی واقعی شریع ذر ہو تو رخصتی میں تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے پڑھنے تو نکاح میں یاد رکھیں پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے نکاح کر دیں بچہ پڑھتا رہے گا بلکہ اور اچھی طریقے سے پڑھے گا انسان کا بچہ بن کے پڑھے گا وہ ورنہ وہ یونیورسٹی میں کالج میں آنکھ مٹکے کرتا رہے گا لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا رہے گا اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر ہے آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے نا تو آنکھ مٹکے کرے گا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا نکاح ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ایک جائز خواہش پوری ہو جائے گی اس کے جذبات کو تسکین مل جائے گی چوبیس گھنٹے کوئی بیوی کی خدمت میں تھوڑی لگا رہتا ہے لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لی ہے میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نکاح کے بعد جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور نکاح کے بعد وہ زیادہ ترقی کیا ہے انہوں نے پڑھائی میں ریسرچ میں دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے کمارے تھوڑی ہیں یعنی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ نے بڑے بڑے کام لی ہے تو بچے پیدا ہونے کے بعد میں جو آج دن بھر اتنے مصروف رہتا ہوں اور کبھی وہاں بیان کبھی وہاں بیان کبھی ادھر کوئی تحقیق کبھی کوئی ادھر تحقیق تو اور اتنے سارے اسفار تو میں بھی الحمدلللہ سب کو پتا ہے شادی شدہ ہوں میری اولاد ہے تو یہ ہم نے اپنے دماغوں پہ خامخہ میں مسلط کر لی ایک چیز کہ نکاح ہو جائے گا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہے کام کا آدمی بنتا ہی نکاح کے بعد ہے نکاح نہیں ہوتا تو کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے اور وہ ہے بس ہر وقت دماغ میں الٹے الٹے خیالات تو اور وہ فیس بوک اور ووٹس ایپ اور جو کچھ آج کل ہو رہی تباہی فیس بوک اور ووٹس ایپ پہ تو اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کریں جس میں نکاح کی استطاعت ہے وہ کر لے اور اللہ کا قرآن میں حکم ہے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو اللہ نے یہ نکاح کے تعلیم میں اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو نہ کراؤ ایسا نہیں نکاح کرا دیں اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعلیم میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ تعلیم میں ایڈوکیشن میں معاون اور مددگار بنے گی یہ چیز باقی فی نفسی ہی جتنی چاہے تاخیر کریں لڑکی راضی ہو اگر تاخیر پہ لڑکی والے تو ٹھیک ہے اور دونوں راضی ہوں تو بزاتے خود کوئی فرض نہیں ہے نکاح کے فوراں بعد رخصتی دس سال تاخیر کر دیں بیس سال تاخیر کر دیں بڑھاپے تک تاخیر کر دیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچت ہو رہی ہے لیکن یہ کام پسندیدہ نہیں ہے میں نے بتا ہے اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ناپسند کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ترغیبات دی ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے ظاہر ہے نکاح سے مراد رخصتی والا نکائی ہے سنت مؤکدہ ہے تو ایسا آدمی قابل ملامت ہے جو نکاح نہ کرے یا نکاح کر کے اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو سنت مؤکدہ یہی ہوتی ہے جس کو آپ چھوڑنے تو قابل ملامت ہوں یعنی ملامت کا مطلب لوگ چلتے پھر تو اس کو بولیں گا کیا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کر رہا بھائی تیرا دماغ صحیح ہے تو مسلمان ہے کیا کافر ہے غیر مسلم ہے کیا ہے بھائی یہ تو گورے کرتے ہیں چالیس چالیس سال کی عمر میں تم کیا ہو گیا تم تو مسلمان ہوں اس کو بھی تانے ملنے چاہیے اس کے اب ماما کو بھی ملنے چاہیے سنت مؤکدہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قابل ملامت ہو انسان تو حرام قبیرہ گناہ نہیں ہوگا لیکن قابل ملامت ہوگا تو ملامت لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں کیا ہو گیا ایسے ابھی تک کیوں گھوم رہے ہو تو یہ ہے جی سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ سجدے میں دعا کس طریقے سے کی جاتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں ریحان صاحب اتر پردیش سے سجدے میں ایک تو عربی میں دعا کی جائے گی ایک بات نمبر دو وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کی جائیں گی اخپل طریقے سے نہیں دعا کی جائے گی کیونکہ سجدہ نماز ہے نماز کا ایک حصہ ہے تو نماز میں اخپل طریقے سے آپ کلام نہیں کر سکتے تو اس لیے ربناتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہتی حسنہ یہ دعا پڑھ سکتے پہلے تو تین دفعہ سبحان ربی العالی پڑھیں اس کے بعد جو دعائیں مانگے اور ہمارے نزدیک یہ نوافل اور سنتوں میں ہیں فرض نماز میں صرف سبحان ربی العالی ہی پڑھنا چاہیے اور چاہیں تو اس کو علمبہ کر دیں آپ لیکن فرض نماز میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں صرف سبحان ربی العالی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العالی کے بارے میں فرمایا اجعلوہ فی سجودکم یہ کلمات اپنے سردوں میں پڑھا کرو تو اس لئے فرض نماز میں بہتر یہی ہے کہ صرف سبحان ربی العالی پڑھیں لمبا سردہ کرنا ہو تو بار بار پڑھیں آپ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں خون اتیہ کر سکتے ہیں اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا محمد نومان حمزہ پنجاب سے جی بالکل دے سکتے ہیں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن اتنی بات ضرور ہے جب آپ خون دیں گے تو ویکنیس ہوتی ہے انسان کو اس ویکنیس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے فوری طور پر تو روزہ ہوگا تو کھا نہیں سکیں گے کھائیں گے تو کفارہ لازم ہو جائے گا تو اس لئے بہتر یہی ہے یا تو افتاری کے ٹائم پر دیں تاکہ اس کے بعد کچھ کھا سکیں یا آپ اتنے فنٹر ہیں پاور فل ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو بلڈ کو دیکھ کے کہا کہ بھئی آپ تو چھے بوتلے بھی دے دیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی فٹ فارٹ چلنے تو اس لئے یہ ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر آپ کو رہنمائی کرے گا لیکن روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا خون دینے سے نہ خون لینے سے اثر پڑتا ہے نہ خون دینے سے اثر پڑتا ہے کیا تلاوت کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے قرآن شریف کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے یا نہیں میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کا ثواب مردوں تک نہیں پہنچتا اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد فراز صاحب جان پور سے اس میں فقہ کا اختلاف ہے لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا تو بھی کوئی برا نہیں ہے دونوں رائے ہیں اور قرآن و سنت میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں جو فقہ حنفیہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں اور یہ دلائل میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں تو میرا کلپ موجود ہے اس آل سواب کے دلائل جو ہے آپ یوٹیوب پہ سر کر سکتے ہیں ابھی میں مختصر ہی جواب دوں گا کہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور وہ بھی بڑے مشتہدین ہیں ہماری جو فقہ حنفیہ ہیں ان کی رائے میں یہ جائز عمل ہے